بی جے پی کی ہیٹرک والا دوسرا سب سے بڑا راج ہے راجستان جہاں راج بدل گیا لیکن رواج قائم رہا راجستان میں ہار کے بعد کانگریس میں کیشتان شروع ہو گئی ہے اشک گہلوت کے او از ڈی نے ان پر ہائی کبان سے فریب کرنے کا روپ لگایا وہیں پور بہومت کے بعد بی جے پی میں اب چرچہ یہ ہے کہ راجستان میں سی ایم کی کرسی کس کو ملے گی الور سے سانست اور تجارہ سیٹ سے بی جے پی کے بتائک کا چناف جیتے بابا بالکنات کو دلی بلائے گیا ہے بابا بالکنات آج سے شروع ہو رہے سانست کے سطر میں شامل ہوں گے اور خبر ہے کہ وہ آلہ کمان سے ملاقات بھی کرسکتے ہیں حالانکہ سی ایم کی ریس میں نظر آ رہے جس نیتہ سے بھی یہ سوال پوچھا گیا اس نے سارا داروں مدار ہائی کمان پر چھوڑ دیا راجستان میں راج بدلہ ریواز قائم موڈی کی گارنٹی سے جیتا راجستان کا رن ہم لوگ سب پوری جنتہ پوری دیش کی موڈی جی پر وشراس کرتی ہیں کہ یہ سنکل پتر کا مطلب موڈی جی نے جو کہا ہے وہ ہم کر کے دکھائیں جشن میں ڈوبے کاری کرتا ہوں یا راجستان کے بڑے نیتہ سب کی زبان پر ایک ہی نام ہے موڈی موڈی مانی نریندر موڈی جی کے نیترت میں ہم سفل ہوئے ہیں موڈی کا جادو اور بی جے پی کے رن نیتی کا کمال ہی ہے کہ بی جے پی نے راجستان میں 199 میں سے 115 سیٹے جیت لی ہیں کانگریز کو محض 79 سیٹے ملی بی ایس پی نے دو سیٹے جیتی آر ایل ڈی کو ایک بھارت آدیوہ سی پارٹی کو تین آر ای پی ایل کو ایک اور انی کو آٹھ سیٹے ملی ہیں راجستان میں بی جے پی کو 44 سیٹوں کا فائدہ ہوا لیکن ووڈ شیئر میں زیادہ فرق نہیں ہے بی جے پی کا ووڈ شیئر 41.7 فیضی ہے تو کانگریز کو 49.5 فیضی ووڈ ملے ہیں جبکی 18.8 فیضی ووڈ انی کے خاتے میں گیا ہے راجستان میں بی جے پی کی جیت کا جیشن جیپور سے دلی تک منا بی جے پی دفتر میں واسندھرا کی نارے لگنے لگے تو انہوں نے اپنے سمرتھکوں کو روکا اور جیت کا کریڈٹ پی ایم موڈی کو دیا راجستان کی یہ جو شاندار جیت ہے یہ ماننی ہے ہمارے پردان منٹری ناریندر موڈی جی جن کا منٹر تھا یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس یہ اس کی جیت ہے ان کی دی ہوئی گیارنٹی کی جیت ہے یہ جیت ہمارے ماننی کے اندری منٹری ہوم مینسٹر امیچ شاہ جی کی رن نیتی کی جیت ہے اور یہ جیت دو ہدار چوبیس میں موڈی جی کو پھر سے دیش باسیوں کی سیوہ کا افسر دینے کی جیت اس جیت کے ساتھ جشن کے شور میں اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان پر بی جے پی میں ماتھا پچی شروع ہونے والی ہے بی جے پی کے سی ایم پت کی ریس میں دیا کمارے کا نام بھی ہے جو ودی ادھار نگر سے 71,000 سے زیادہ ووٹوں سے چناف جیتی ہیں یہ بہت بڑی جیت تو ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے رادستان میں ہم لوگ اتنی بڑی جیت سے آگے آئے ہیں 36 گڑ میں جو unexpected تھا مدھی پردیش میں تو بہت بڑی چیز یہ ایک میسیج ہے جنتہ کی اور سے کہ ہم لوگ موڈی جی پہ موڈی سرکار پہ پردھان منتری جی پہ اور بھارتی جنتہ پارٹی پہ بشواس کرتے ہیں اور اسی لیے سبھی جگہ سے آپ نے دیکھا جنتہ سائلنٹ تھی لیکن صرف اور سے موڈی جی بی جے پی کو ووٹ کر رہی ہے میں پردھان منتری موڈی جی کو کے اندر سرکار کی یوجناوں کو کام کو اور سبھی collective leadership کو راجستان کی collective leadership پلس ہمارے بھارت کی بھی جو سب لوگوں نے مل کر کام کیا اور کارکرتاؤں کی محنت ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے politics میں اس سے کوئی وہ نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ جیتے بھی ہیں اور ہمارے جو پورا مجورٹی مارک کو ہم لوگوں نے کروس کر لیا ہے تو بہت بڑی بات ہے سرکار بن رہی ہے یہ تو پارلمنٹری بارڈ اور ہمارے سب top leadership الور سے بی جے پی سانسد بابا بالک ناتوی تجارہ ویدھان سبہ سیٹ سے چناؤ جیت گئے ہیں راجستان کے سی ایم کی ریس میں ان کا بھی نام چل رہا ہے جس پرکار آپ نے تجارہ سے ٹکٹ پا کر سب کو آسی نے چکت کیا تھا کیا سی ایم کے روپ میں بھی ایسا کچھ آسی نے چکت کیا تھا ایسا بھئیات کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیول اور کیول ہمارا دھیان ہمارا کیندر ہماری تجارہ کی بھومی ہے اور بابا مہن رام کی کرپا سے اور ہمارے بالا جی مہاراج کی کرپا سے اور ہمارے جین مندر کی کرپا سے سندہ پربو کی سندہ پربو کی کرپا سے سب کے آسیروات سے تجارہ کی جنتہ کا بکاس اور تجارہ کی جنتہ کا سمبھال جیت کے جیشٹے کے بیچ بیجے پی کے بڑے نیتاؤں کو جھٹکا بھی لگا ہے بیدھان سبھا میں نیتا پرتیپکش راجن راٹھوڑ اور پور پردیش ادھیاکش ستیش پونیا چناؤھار گئے ہیں بیجے پی بیجے پی کے لیے جیت جتنی بڑی ہے کاؤنگریس کے لیے اتنی بڑی ہار بھی ہے انڈیا آلائنس کے بعد کاؤنگریس کا جوش آسمان پر تھا لیکن ندیجوں کے بعد تھنڈا ہو گیا اشوک گہلوت اپنا اسطیفہ لے کر راجن پار کل راج بشرا کے پاس پہنچ گئے گہلوت کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے اس کے لیے یہ لسٹ دیکھئے گہلوت سرکار میں منتری پرطاپ سنگھ کھاچری آباس گوویندرام میگوال بھاور سنگھ بھانٹی شکونتلا راوت وشویندر سنگھ رمیش شنر مینا شالے محمد ادھے لال آنجنا سب کے سب چناؤ بھار گئے اس کے لیے گہلوت سرکار میں منتری رہے بیڈی کللا جوہیدہ کھان بھاور لال جاتو ممتہ بھوپیش پرسادی لال مینا سوکھرام بشنوی رام لال جات اور پرموز جن بھایا کو بھی جنتا نے گھر بٹھا دیا اشو گہلوت نے اپنے چھے سلاکاروں کو بھی ٹکڑ دیا تھا ان میں سے پانچ سیم لڑھا راج کمار شرما بابولال ناغر دانش عبرار اور پورو مخصہ چو نیرنجن آرے بھی چناؤ بھار گئے جو موڈی جی امی ساتھ جی اور جتنی نیتا ہے تھے جو باسا بول کے وہ گئے ہیں وہ بڑھگانے والے باسا تھیں تنا پیدا کرنے والے باسا تھیں دنگے کامانے والے باسا تھیں اب ہو سکتا ہندو ہندو اور مطلیم اور جو دھرمگی بات ہی لوگ کرتے ہیں وہ بھی ایک آنڈ ہو سکتا ہے یہ جو پابلم یہاں تھی ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ نئے چہر لانے جی بات تھی کہ نئے امیدہ آنے چاہیے پر یہ مانگ مدیبن تو تھی نہیں چھتری گرم میں نہیں تھی تب ہی ماں بھی چناؤں بھارے ہم لوگ تو یہ کہنا کہ نئے چہر لانے تو جی جاتے وہ غلط بات ہے گہلوت کی ساری سکیمیں فیل ہو گئیں اس کی خیج اب کانگریس نے ایتاؤں میں دکھنے لگی ہے گہلوت کے اویزڈ لوگ کے شرما نے ان پر ہائی کمان کو مغالتے میں رکھنے کا عرور پلگا گیا کراری ہار کے بعد لوگ کے شرما نے سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا کانگریس پارٹی راجستان میں نسندہ ریواز بدل سکتے تھی لیکن اشوک گہلوت جی کبھی کوئی بدلاؤں نہیں چاہتے تھے یہ کانگریس کی نہیں بلکہ اشوک گہلوت جی کی شکست ہے تیسری بار لگاتار سی ایم رہتے ہوئے گہلوت نے پارٹی کو پھر سے ہاشیے پر لگا کر کھڑا کر دیا آلہ کمان کے ساتھ فریب اوپر صحیح فیڈبیک نہ پہنچنے دینا کسی کو وکلپ تک نہ بننے دینا اپر اپاکوت اور اپنے فائدے کے لیے جوڑے لوگوں سے گھیر کر رہنا آتما مگتتہ میں لگاتار گلت نرنے اور آپ آدھابی میں فیصل لیے جاتے رہنا تمام فیڈبیک اور سروے کو درکنار کر اپنی منمرضی اور اپنے پسندیدہ امیدواروں کو ان کی سپشت ہار کو دیکھتے ہوئے بھی ٹکٹ دلوانے کے زد آج یہ نتیجے تاہی تھے میں سویو مکھے منتری کو یہ پہلے بتا چکا تھا کئی بار آگاہ کر چکا تھا لیکن انہیں ایسی کوئی صلاحہ یا ویکتی اپنے ساتھ نہیں چاہیے جو سچ بتائے گہلاؤت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں سوچین پائلٹ اپنا چناؤں ضرور جیت گئے ہیں لیکن جیت کے بعد خاموش ہیں کیبل سوشل میڈیا پر جنتہ کا دھنیوہ دادا کیا ہے راجستان نے رواز تو نہیں بدلا لیکن یہ بتا دیا کہ پہلے دوہزار تیر ہے اور پھر دوہزار انیس میں انہوں نے پی اے موڈی کے گیرنٹی پر جو بھروسہ جتایا وہ اب تک قائم ہے